موسیقی حصول پاکستان کی جدوجہت میں شریک اکابر کی فریس میں ایک نمائی نام سر آغا خان سویم کہے جنہوں نے برے سقیر پاکوہند کی آزادی اور خوشحالی کے لیے نمائی خدمات سر انجام دیں انہوں نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں انگنہ تیسے کام کیے کہ لوگ آج بھی ان سے مستقیف ہو رہے ہیں موسیقی سر سلطان محمد شاہ آغا خان سویم دو نومبر اٹھارہ سو ستتر ایسری کو کراچی میں پیدا ہوئے سر آغا خان کی عمر ابھی صرف آٹھ سال کی ہی تھی کہ ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا والد کے وفات کے بعد آپ شیعہ اسماعیلی فرقے کے آٹالیس میں امام مقرر کیے گئے سر آغا خان کی والدہ نواب آلیہ شمس الملک ایران کی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی والد کے وفات کے بعد والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھال لی ان کے امدہ اور مناسب انتظامات اور فاضل احسادزہ کی کوششوں کی بودالت چند ہی برسوں میں سر آغا خان نے فلسفہ دینیات منطق اور علم کلام میں مہارت حاصل کر لی اور عربی فارسی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی اور انگریز زبان پر بھی عبور حاصل کیا انیسی سجی کے آخری برسوں میں سر آغا خان نے پہلی بار یورپ کا دورہ کیا جو انہیں عالم سطح پر بہت عزت اور شہرت دینے کا موجب بنا سر آغا خان نے اس دورے کے حوالے سے کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آغا خان آمدر نے صدی میں عالم اسلام کیلی وہ ہم کردار ادا کریں گے جس کی مثال ملنا دشوار ہوگی یورپ کے ابتدائی دورے سے واپس آ کر سر آغا خان نے مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے حوالے سے اہم خدمات اجام دی انیس سو دو میں مومدین ایڈوکیشنل کارفرس کے دلی میں ان اقتدائی جلاس کی صدارت کی لارڈ کرزن نے سر آغا خان کے لوگوں سے محبت اور ہمدردیوں کو دیکھ کر انہیں امپیریل لیجسلیٹیف کانسل کا ممبر منتخب کیا اور پچیس سالہ سر آغا خان کو کانسل کے سب سے کم ام اور نوجوان رکن ہونے کا عزاز حاصل ہوا تعلیم کی شعبت سے خصوص دلچسپی کے زیر اثر ہی دسمبر انیسو چار میں سر آغا خان نے مسلم ایڈوکیشنل کارفرنس کے سالہ میں اجلاس کی صدارت کی اور اپنے خطاب میں مسلمانوں کے لیے جدید علم و فنون حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا سر سلدان محمد شاہ آغا خان نے انیس سو پانچ میں گوادر میں پہلے اسکول کی بنیاد رکھی کیونکہ ان کا نظریہ تھا کہ اگر مسلمان قوم ترقی کر سکتی ہے اور پستی سے باہر آ سکتی ہے تو وہ ان کی تعلیم ہی ہے جو انہیں آگے لے جا سکتی ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ تعلیم عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے گر گر جا کر اور اپنے بہت ساری تقاریر کے اندر یہ ذکر کیا کہ اگر ایک خاندان کے پاس اتنی پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنے تمام بچوں کو پڑھا سکیں اور گر کے اندر گر اور بوئے دونوں ہو تو ایک لڑکی کی تعلیم کے اوپر زیادہ زور دیا جائے تاکہ اسے ایک خاندان اور پھر ایک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے انہی خدمات اور انہی ہدایت اور ان کے ویجن کو جاری رکھتے ہوئے آج پرنس کریم آگا خان دنیا بھر کے اندر سپیشلی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور وہ ممالک جو کہ ترکی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر ایڈوکیشن کی خدمات کو آگے بڑھایا ہے آج آپ دیکھیں گے کہ آگا خان یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ کے اندر بہت سارے بچے ماسٹرز اور پی ایڈی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسات ازہ ٹیچر ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ پر کام کر رہے ہیں اور یہ ٹیچرز اور یہ اسات ازہ اور آج کے ملک کے بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ ان خدمات کی وجہ سے ہیں جو کہ 1954 کے اندر 46 کے اندر جو مختلف جبلی منائی گئی ہیں ان کے ذریعے سے جو سکولیں قائم ہوئیں وہ آج بھی گلگت بلتستان اور چترال کے اندر موجود ہیں مسلم پولیج علیگر کو مسلم یونیورسٹی بنانے کے لیے جب چندہ مہم کا آغاز ہوا تو سراغ خان نے نہی سرگرمی اور لگن سے چندہ جمع کرنے کی مہم میں قصہ لیا اس مقصد کے لیے پورے ملک کا دورہ کیا اور وافت چندہ جمع کر کے مسلم پولیج علیگر کو مسلم یونیورسٹی بنانے کا سامان فراہم کیا سراغ خان اپنی علمی حیثیت مصر بیرود پہ اور سیاسی بصیرت کو باہر طور مسلمانہ نے ہند کی فلاہ و بیبود کے لیے بروے کارلائے انیسو چھے میں مسلمانوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کو ایک سمت دینے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی اور انیسو ساتھ میں سراغ خان اس کے سدد منتقل ہوئے سراغ خان سوئم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے استحقام کے لیے نہ صرف چندہ مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ سب سے زیادہ چندہ بھی خود ہی دیا فرقی کے مسلمانوں کے امداد کے لیے بھی چندہ جمع کرنے کی مہم میں سراغ خان نے اہم کردار ادا کیا جنگ عظیم اول کے نتیجے میں اغوانستان سے واپس ہندوستان آنے والے مہاجرین کے عبادکاری کی سلسلے میں سراغ خان نے مثالی خدمات انجام دی اور بھرپور مالی معاملت بھی کی سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد گول میں اس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا انگریزوں سے مذاپرات کے لیے جس قدعوات شخصیت کی ضرورت تھی وہ مسلمانوں کو سراغ خان کی صورت میں محسر تھی اس لیے مسلمانوں کے وفد کی سربراہی سراغ خان کو سوپی دی اور انہوں نے اپنے سرول کو نہایت سہانت اور تدبور سے نفایا سر سلطان محمد شاہ خان سویم نے مسلمان جو سب کانٹیننٹ کے تھے ان کو ایک شعور دیا شعور وہ دیا کہ آپ اگر ایک یقجت ہو کے آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز دور تک جائے گی اور آپ کی ڈیمانڈز پوری ہوں گی اور اسی نقطے کو لیتے ہوئے انہوں نے جانیوری 1929 کے اندر اپنی علالت کے باوجود آل پارٹیز کانفرنس انڈیا میں اٹینڈ گی اور اس میں بھی ان کو یہی ایک اور ان کی صدایت بھی کی اسی کانفرنس کی انہوں نے اور انہوں نے اسی میں یہ شعور دیا اور سپیچ کے درمیان ان کو بتایا کہ آپ یقجت ہو کے آواز دیں گے تو آپ کی سب کانٹینن میں آواز سنی جائے گی اور آپ اپنے مقاصد کو اچیف کر سکیں گے حکومت برطانیہ نے اہم سیاسی خدمات اور انسانوں سے ہمدردی کے باعث 1932 میں سر آغا خان کو ہندوستان کی جانب سے لیگ آف نیشنز میں نمائندگی کے لیے بھیجا جہاں انہوں نے تخطیف اصلاح کی رومنٹی کے لیے قابل ذکر خدمات انجام دیں اور جولائی 1937 میں بھاری اکثریت سے لیگ آف نیشنز کے صدر منتخف ہوئے لیگ آف نیشنز میں کسی اشیائی کا یہ سب سے بڑا اہودہ اور عزاز تھا جو سر آغا خان کو ملا جو سر آمان بالٹون apareی جن outlook جو سر آغا خان کوئی نمائندگی 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 نمائندگیا چیزائی نمائندگی 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 چیزائی نمائندگیرا سر آغا خان کی خدمات کے اطراف میں انہیں مختلف عزازات سے نوازا گیا جنوری انیس سو چوبیس میں ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین امن قائم کرنے پر سر آغا خان کو نوبڈ پرائس کے لیے نامزد کیا گیا جنگ عظیم اول میں ان کی ساندار خدمات کے اطراف میں انہیں ملکہ وکٹوریا نے سر کا خطاب کیا بعد ازاں شاہ برطانیہ نے گیارہ توپوں کی سلامی سے آپ کا استقبال کیا اور انہیں نائٹ پرین کمانڈر کا خطاب اتا کیا اسی طرح شہنشاہ جرمنی، سلطان آف ترکی، شہنشاہ ایران و دیگر حکمرانوں کی طرح سے بھی عالم انسانیت کے لیے ان کی خدمات پر احساسات دیے گئی سر آغا خان نے متعدد موضوعات پر اخبارات و جرائق میں مزامین لکھے اور خوب داد وصول کی آپ نے دو کتابیں بھی لکھی جنگ عظیم دو ام کے بعد سر آغا خان نے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور قائد عظم کی سیاسی قیادت اور وسیرت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا پاکستان بن جانے کے بعد سر آغا خان ہمیشہ پاکستان کے خیر خواہ رہے اور پاکستان کے مستقبل اور ترقی کے لیے کوشہ رہے